راند مسالے والی صندوری راند ٹھیک ہے نا اس کے لئے میں نے یہ دیکھیں راند لیا ہے نورمل سائز ہے اس کا نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب اس میں شاید ٹو کے جگی ہوگی یا ٹو این ہاف کے جگی ہوگی اتنی ہوگی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے راند لیا وہیں سے ٹک بھی کروا لیا ہے اس کو نا یہ میں تھوڑی دیرے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو اس لئے تھوڑا سا وہی تھوڑی فریز بھی ہوگی یہ دیکھیں دونوں طرف ٹک لگا لیا میں ٹھیک ہے اب میں اس کے اس کے ساتھ کیا کہ بچے سمٹم مٹن نہیں کھا رہے ہوتے تو میں میری بیٹی نہیں کھاتی تو اس لئے ساتھ میں چکن کا روست بھی بناوں گی ٹھیک ہے تو دونوں کو میں لگاتی ہوں مسالہ سب سے پہلے میں راند کے لیے مسالہ تیار کرتی ہوں راند کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے دہیں 1.5 کپ میں نے دہیں لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تقریبا یہ دیکھیں 1.5 ٹیبل سپون سکہ دنیا بساوہ اور 1.5 ٹیبل سپون جو گرم مسالہ میں یہ دونوں جوزیں مکس کر لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں سکہ دنیا اب میں ڈالوں گی تقریباً 1.5 کپ وینیگر جو ہوتا ہے وہ ڈال ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی پریش کی ہوئی لال اور ہری مرچیں 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے میں بہت زیادہ یعنی پیسانی وین کو ایسے گریش کیا ہوا ہے ٹھیک ہے 2 ٹیبل سپون ہوگی ایکوال کونٹری میں لینی ہے لال اور ریڈ والی چلی جو فریش والی ہوتی ہے اور گرین فریش چلی ان کو لے کے میں نے چوپ کر لیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں ابھی ڈالوں گی اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں روست مسالہ کے ٹھیک ہے 4 ٹیبل سپون ڈالوں گی روست مسالہ 1 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی پیپریکا اس کی وجہ سے تھوڑا سا کلر بہت اچھا آتا ہے 5 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس کو جو سکا تک لیں ہے اب یہ دیکھیں بڑے بہنے ٹو لیمن ہی ہے تقریباً ہاف کپ کے پاس پاس ہی ہے لیمن جوس اچھے تک اس کو نکال کے اس کو جوس اس کا تو بیج اس کو نکال لینا ہے کیونکہ ایک بھی بیج رہ جائے تو وہ تھوڑا سا کروہ ہو جاتا ہے 3 ڈیبل سپونٹ جانا یہ میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ 3 ڈیبل سپونٹ ادرک لسن کا پیسٹ تھوڑے بار بار کے ڈالنے ہیں ڈیبل سپونٹ ادرک لسن کے پیسٹ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں ڈالوں گی اس میں نمک تقریب بل میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ جو روزٹ مسال ہے اس میں بھی تھا نمک تو تقریب بل 2 ڈیبل سپونٹ میں ڈالوں گی اس میں ہمیں اس کو کروں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی ہاتھ کی مدد سے اور راند کو لگاؤں گی جس برتر میں میں نے رکھا ہے اس کو پیج میں اسی برتر میں میں نے مسالہ لگا لیتی ہوں نہیں تو اگر سارے پرتروں میں لگا ہے تو پھر وہ مسالہ جو نا دیستہ خراب ہوتا ہے بہت ہی پرفیکٹ مسالہ بنائے بہت زبردست اس میں سوری میں نے تھوڑا سا اوئل بھی مکس کر لیا تھا تقریب بل 4 ڈیبل سپونٹ میں نے کوکنگ آئل ڈالا تھا چیک ہے تھوڑی شائننگ آتی ہے کوکنگ آئل ڈالنے سے دونوں طرف سے یہ دیکھیں جو کٹ لگے ہیں ان کے اندر میں نے اچھی طرح سے لگانے مسالے کو اسی طرح ہم دوسری طرف بھی لگائیں گے یہ دکھیں میں ہمیشہ ہاتھ کی مدد سے کام کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ سے بہت اچھا کام ہوتا ہے اور میں بہت نیٹن کلین لگتی ہوں اپنے ہاتھ میں بلکل نیل نہیں بڑھاتی بہت ساف رہتے ہیں میرے ہاتھ رحم دللہ اچھی طرح سے واش کی ہوتا ہے یہ دیکھیں میرے نیل دیکھیں بلکل بھی میں بڑھاتی نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کھانا بنانا ہے میرے لیے بھی میرے بچوں کے لیے بھی میری پوری فیملی کے لیے سب سے زیادہ حقصان ہے تو جہاں تک گلوز کی بات تو سوچیں آپ خود ہی کہ اگر میں گلوز پہنوں گی تو گلوز کس جس سے بنتے ہیں پلاسٹک سے تو وہ بھی تو ہماری ڈیئے سائٹ ایفیکٹ ہے تو اس لیے سب سے بیسٹ ہے جو اچھی طرح سے ہاتھ پوش کریں اور اس سے یوز کریں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہاتھ تو ہمیں ہاتھوں پتہ سے ہارگام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ نیٹن کلین ہو ہر کسی کی مرضی ہے نیل بڑھائی میں کسی کو یہ نہیں کہتی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے لگیا میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی تاکہ ہماری رانج میں مسالہ اچھی طرح سے جیسپ ہو جائے تو سیکنڈ دی میں میں اس کو کل بناوں گی ٹھیک ہے بھی اوور نائٹ کے لیے میں اس کو فریج میں رکھوں گی اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے مسالہ آپ کا جتنا ہے تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے یہ دیکھیں مسالہ میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا میرا مسالہ بچ گیا اس میں سے یہی میں چکن میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو تو میں نے لگا لیا ہے چکن میں اسی میں ایڈ کر دوں گی اسی بال میں اور اس کو اچھی طرح سے میں مسالہ مکس کر دوں گی میں کیا کروں گی تھوڑا سا میں ایکسٹرا کروں گی اس میں کام کہ میں اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اٹھ کروں گی ٹھیک ہے only on چاٹ مسالہ باقی everything اس میں میں نے ڈالا ہے صرف جو میں روست بنا رہی ہوں چکن کا اس میں یہ دیکھیں تقریباً one ٹیبل سپون one and half ٹیبل سپونی میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے تو تقریباً one ٹی سپون جتا میں نمک بھی اٹھ کروں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں بہت میں نے اس کو کوئی کاٹ ٹی لگا ہے یہ دیکھیں اس کا ریزن یہ کہ میں اس کو پکانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گے کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دونوں کو دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست قسم کا مسالہ لگ گیا چکن میں صرف میں نے جو ایکسٹر میں نے ڈالا ہے وہ صرف چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اس کے لابے میں نے اور کچھ نہیں ڈالا سیم بھئی تھا جو میں نے مٹن راند کو لگا ہے سیم مسالہ اس کو بھی لگا دیا جو بچا تھا تو بہت اچھا مسالہ لگا ہے چاٹ مسالہ لگا ہے بہت اچھی حوشبو آ رہی ہے اس کی اب اس کو بھی میں ایسے ہی نہیں رکھوں گی اوور نائٹ راند کو تو رکھ سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی وان آور کیونکہ چھوٹے پیس ہے نا فل چرکہ ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا ہوتا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ اس کے چھوٹے پیس ہیں تو اس کو ون ٹو آور میں ہی بنا سکتے ہیں لیکن میں میں نے دونوں چیزیں ایک ٹائم میں بنانی ہے لنچ میں تو اس لیے مجھے دونوں کو رکھنا پڑے گا سیم ٹائم کے لیے ٹھیک ہے ابھی اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں پھر باقی ہم بات میں بتائیں گے اس کا پرسیجر تو یہ دیکھیں اوور نائٹ ہماری ہو چکی راند کو مسالہ لگے ابھی میں اس کو رکھنے لگی ہوں پکنے کے لیے تو میں آپ کو دو طریقہ بتاتی ہوں ایک پہن لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تقریباً 45 جمچوئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیسے کو ہم نے پھرائی ابھی نہیں کرنا سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی راند اچھی طرح سے سیٹ کر کے رات دیں گے اس کو اور جتنا مسالہ ہے اس میں پانی ڈالنا اور اس میں آئیڈ کرنا ہے کتنا مسالہ یہ دیکھیں ابھی بھی لگا ہوگا ہے 3 سے 4 cup جو ہے ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور میڈیوم ہیٹ کر دیں گے بہت پہلے تیز رکھیں گے بہت تیز رکھیں گے پکنا شروع ہوگا پھر ہم میڈیوم ہیٹ کر دیں گے اور اور تقریبا ٹو این ہاف کے جی کیا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی رام نہیں ہے اس کو تقریبا ہم وان ان ہاف آور رکھیں گے اور اس دران ہم لوگوں نے بار بر اس کو چیک کرنا ہے میں اس کو کور کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں ابھی میری آنچ بہت بہت فل ہے میں اس کو کور کر دیں گے میں دیکھیں میں دیکھیں کوئی میں نے آٹھا نہیں رگانا اس کو کچھ نہیں رگانا کیونکہ میں نے اس کو بار بار چیک کرنا ہے میں اچھی طرح سے اس کو انمونیوم فائل سے کور کروں گے تاکہ سب طرف سے سٹیم نہ نکلے ابھی اس کو اوپر سے کور کے ساتھ اچھی طرح سے میں کور کر جاتی ہوں بند کرنے کے بعد میں اس کو تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اور اس دران ہم لوگوں نے ہر آدھی گھنٹے کے بعد اس کو چیک کرنا ہے اور سائٹ چینج کریں وہ بھی میں آپ کو طریقات بتاؤں گے دران ہماری کو تقریبا ایک گھنٹہ ہو گیا اس دران میں نے ایک گھنٹہ ہے کے دران ہاف آور کے بعد میں اس کو چینج کیا تھا سائٹ اس کی ابھی تقریبا دس منٹ کے بعد پھر میں اس کی دوسری سائٹ چینج کر دوں گی میں نے اس کو بلکل بھی کرتے ہیں نا ہٹا لگا کے یا پریشر میں کچھ بھی نہیں کیا اس کی اوپر یہ فائل لگائی ہے اچھی طرح سے اور اس کو کور کر دیا ہوا اچھی طرح سے گھر جائے اس دران میں یہ دیکھیں جو چکن میں نے آپ کو بتایا تھا مسالہ رات کل گیا تھا چکن کو میں نے ایسے ہی کڑائی میں ڈال دیا کچھ بھی اوئل کچھ نہیں ڈالا بس اس کو میں نے 30 منٹ کے لیے ایسے ہی سٹیم پر رینے دینا اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ران میں میں نے پانی اس لیے ڈالا تھا کیونکہ وہ مٹن ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو 30 منٹ کے لیے اس طرح دھمپے لگانا اس دران میں نے تھوڑا تھوڑا مکس کرنا اس کو اوپر نیچے کرنا چکن کو 30 منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی زیر میں ہماری ران کو بھی 1 & half hour ہو جائے ران ہے ہماری تکلیت بن بلکہ ڈرائ ہو چکن بلکہ ڈرائی ہو چکن مزید ابھی اس کو رکھنا پڑے گا 15-20 منٹ پہلے میں تھوڑا سوئٹ ڈالوں گی تکلیت بن half cup جتنا بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں تکلیت بن ڈوچ مجھنا اس میں ڈالوں گی میں بٹر کے ٹھیک ہے بٹر ڈالوں گی ابھی اس کو بٹر بھی ملڈ ہو جائے گا ساتھ اور ہماری تھوڑی تھوڑی سی نیچے سے فرائیت ہی طرح ہو جائے اب میں اس کو پھر کوروں گی ایسے ہمیں تھوڑے آسطہ آسطہ بلکل مکس کرتے جانا جارا سلو اس تاکہ نیچے مسالہ نہ لگے مسالہ اتنا زیادہ ٹھیک ہو گیا اب تھوڑا سے اس کو پانٹ سے ساتھ منٹ اس کو ادھر ہی ہم نے بند کور کر دینا تاکہ نیچے سے ہلکی سی فرائی ہو جائے اس کے بعد میں سائیڈ چینج کروں گی اور پانٹ سے ساتھ منٹ ادھر کرنے تو تقریبا ہماری ران جو ہے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں دوسری طرح ہمارا چکن ہے وہ تھرٹی منٹ میں نے کر لیا اس کو کر لیا بلکل دم پر کیا ہے اب میں اس کو کروں گی فرائے کرنے کے لیے میں نے کرائی میں اولی ہے اب میں اس کو ون بائی ون پیسوں کو اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کہ مسالہ بچے یہ ضائع ہو گیا اب اس کی ضرورت میاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے کہ میں نے سارا دی فرائی کرنے کے لیے اب اس کو میں تقریبا کلر آنے چاکتے ہیں تقریبا سیون منٹ لگ جائیں گے پھول کلر آنے چاکتے ہیں اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد میں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے اتنی طرح ہم ران کو دیکھتے ہیں ران کو دیکھیں نیچے سے مسالہ لگ رہا ہے اس لیے کیا رکھنا ہے اس کو نیچے سے جلنے نہیں دینا بٹر کے ساتھ بہت اچھی چیز ہو آ رہی ہے اب میں اس لوگ اس کو چینج کر رہی ہے کیونکہ یہ فل کر چکی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہے اس کو رام سے میں نے دوسری سیٹ پر چینج کرنا ہے چکن ہمارا بلکل اچھی طرح سے فرائے ہو گیا تو کتنا اچھا کلر آ گیا اب میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں سٹیمر کی طرح ہے اس میں سٹیم آئے گی پیچھے میں نے پانی ڈالا بوائل کرنے چلی اوپر میں نے اس کو رکھ دیا اوپر میں اچھی طرح سے اس کو کور کر دوں گی بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا تاکہ یہ سٹیم کی وجہ سیٹ اچھی طرح اور چڑھا سوٹ ہو جائے چاہمس ہماری فائے ہو چکی ہے یہ بک جوڑ ہے اس کا پک چکی ہے چوڑھ ستا لیا chacun سے فرائز بننے لگی چکل بھی ہمارا ہو رہا میں ہیں میں انبکھے ہیں میں نے کورن فرور ڈالا ہے اوپر میں ہے اوپر سے پیچھا نمک پیں چھوڑوں گی اچھی طرح سے مکس چند راند ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے بڑی احتیاس سے نکالا ہے اس کو کیونکہ بہت گل چکی ہے یہ اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا بٹر اور لیمن مکس کیا ہے سپریڈ کروں گی تاکہ ہمارا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے لیمن اور بٹر ایکل کونٹوٹی میں میں نے لیا رہا ہے تھوڑا سا بس زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی چواری سے نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بٹر میں نے پہلے بھی ڈالا تھا چکن روست تو یہ ہو گئے ہمارے ریڈی دیکھیں چکن روست کتنا زبردست ہمارا بنا چکن روست اور سٹین چکن اس کو میں نے اومن میں بھی بنا سکتی تھی لیکن میں نے آپ کی ہاتھر میں نے اومن میں نہیں بنایا نیکش میں اومن میں بنا کے دکھاؤں گی آپ کو بہت زبردست بنا ہے دیکھیں بلکل بھی ٹوٹی نہیں ہے لیکن اندر تک یہ بلکل گل چکی ہے تو انشاءاللہ میرے پروگرم کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور مجھے کمانٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگے میرے یہ دونوں چکن روست اور بٹن راند روست انشاءاللہ نیکش میں دوسری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اور ایک دفعہ یہ صلاح ضرور ازما کے دکھے گا اتیل چنچ بو آ رہی ہے روست کے ساتھ یہ بہت مزا آتا ہے کبابوں کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا سمک چکن کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی انشاءاللہ نیکش جنگ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی